دوستو سواگت آپ سبھی کے اس ویڈیو میں آئیے اس ویڈیو میں ایک بار فیر سے ہم بات کرتے ہیں لخنو یونیورسٹی بی ایٹ سیکنڈ سیمیسٹر کا کومن سبجیکٹ سکول مانیجمنٹ اینڈ ہائیجین اس سبجیکٹ کا سیکنڈ یونٹ ہم اس میں دیکھنے والے ہیں اس سے پہلے بھی ہم سیکنڈ یونٹ کا فرس پوائٹ دیکھ چکے ہیں فرس پوائنٹ آج ہم یہ سیکنڈ کلاس لنے والے ہیں سیکنڈ یونٹ کا تو دیکھیں سیکنڈ یونٹ کے اگر ہم آپ سبجیکٹ اور سیمیسٹر کی بات کریں تو ٹوٹل چار سے پانچ ایسے سوال ہے کومن سوال ہے جو کہ ہر سال پوچھے جاتے ہیں تو پہلے ایک نظر آپ سیمیسٹر پر ڈال لیجیے سیمیسٹر کی اگر آپ بات کریں گے تو کچھ ایسے سوال ہے جیسے اسکول ویدیالے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں جیسے اسکول سے آپ کیا سمجھتے ہیں اسکول کا ادیس سے اسکول کا مہتوہ ایک اچھے سکول کی بھی سیستہ ہے دوسری طرح بات کریں تو اسکول بیلڈنگ اسکول بھون جسے کہتے ہیں اسکول بھون کے پرکار اسکول بھون کے ڈیزائن اسکول بھون کی بھی سیستہ ہیں اسکول بھون کا اس طریقے کے سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں دوسرا تیسرا سب سے مہتوہ سوال ہے دوستو ویدیالے واتاورڑ اور سمجھ سارڑی یہ جو دو ٹاپک ہے اس میں سمجھ سارڑی اس سے ریپیٹیڈلی سوال پوچھے جاتا ہے تو جسے آپ نے دو دیکھا پہلا اسکول اسکول کے بارے میں وستیترپ سے پوچھتا ہے اسکول بھون اسکول ڈیزائن اسکول بیلڈنگ کے بارے میں تیسرا شوٹس میں اسکول واتاورڑ انوارمنٹ کے بارے میں پوچھتا ہے اور سمجھ سارڑی کے بارے میں تو بہت ہی جالتر سوال آپ سے پوچھے گئے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہے جیسے لائی بریڈی سے آپ کیا سمجھتے ہیں لائی بریڈی کے بارے میں لکھنا ہوسٹل چھاترواڑ کے بارے میں لکھنا لائی بریٹری پریوگ سارہ کے بارے میں لکھنا پلے گراؤن کے بارے میں تو یہ ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جو کی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں ہم اس ویڈیو میں کیا کریں گے ویڈیالہ واترلہ اور سمجھ سارہ دی کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بات والی ویڈیوز میں جو ایمپورٹن سوال آپ سے ایک اور پوچھتا ہے اسکول ویڈی آئی سروت مطلب اسکول فائننس اسکول کیسے اپنے بجٹ کی ببستہ کرتا ہے اسکول اپنے بجٹ کیسے خرچ کرتا ہے بجٹ خرچ کرنے کیا سن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ سے پوچھتا ہے اور اچھے طریقے سے پوچھتا ہے تو اگر سمجھ رہا ویڈیو یہ زیادہ لمبی نہیں ہوئی تو اسی ویڈیو میں ہم اسکول فائننس کو دیکھیں گے لیکن اگر ویڈیو زیادہ لمبی ہوئی تو ہم ان دو ٹاپک کے بعد تیسرے ویڈیوز میں ہم اسکول فائننس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے پہلے والی ویڈیو میں کمپلیٹ ہم نے ان دونوں ٹاپک کو دیکھ رکھا ہے تو بینہ کسی دیری کے دوستو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اور آج کا ہم دیکھیں گے ویڈیالے واتہ ورڑ اور سمجھ ساری اور اگر سمجھ بچا تو ہم یہ بھی ٹاپک کو دیکھ لیں گے وہ کہہ ہے دوستو اسکول فائننس یعنی کی اسکول ویڈی تو بینہ کسی دیری کے ہم آتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک پہ جو کی ہے اسکول واتہ ورڑ دیکھیں اسکول واتہ ورڑ اگر آپ کو سمجھنا پڑے گا تو آپ کو پتا ہے کہ کئی سارے کالجز ہیسے ہوتے جہاں پہ آپ ایڈمیشن لے لیجئے اور کالجز مت جائیے کالجز والے خود چاہتے ہیں کہ بچے نہ آئیں کیونکہ بچے آئیں گے تو پڑھانا پڑے گا واسطو میں یہی ساری چیزیں ملکہ ایک اسکول واتہ ورڑ کا نیرمار کرتی ہیں کہ اسکول میں کیا کلائیمیٹ ہے کیا انوارمنٹ ہے پڑھنے کا کیا ماحول ہے اسی چیز کو ملا کے اسکول ٹیکٹیکل پہ کتنا جوڑ دیا جا رہا ہے بچوں کے پانچوالٹی پہ بچوں کے ہومورک پہ بچوں کے ڈسسپلین پہ ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ملا کے ایک سمپونڈ اسکول کا واتہ ورڑ بنتا ہے اسی حساب سے دیکھئے فیبرگ اور سٹین نے کہا تھا کیا کہا تھا ویدیالے کے واتہ ورڑ کو ویدیالے کا دل اور آتما ہارٹ اور سول کہا جاتا ہے جس کے کارک چھات ریوم سکچک کو پرینڈہ پردان کرتا ہے اسکول کا واتہ ورڑ واسطوں میں اسکول کا کیا ہوتا ہے دل اور آتما ہارٹ اور سول ہوتا ہے اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے دوستو سکچک کو اور ساتھ رکھو دونوں کے ایک پرینڈہ ملتا ہے کہ بھائی ہمیں پڑھنا ہے اور ہمیں پڑھانا ہے یہ کس نے کہا تھا دوستو فیبرگ اور سٹین نے کہا تھا اس کو یاد کر لیجی گا اس کو لکھ لیجی گا اگر پوچھتا ہے تو ایسے کہ نام کوٹ کریں گے تو آپ کے مارکس اور اچھے آتے ہیں اب آئیے زرہ اور اپنے اچھے سبدوں میں سپلن کرتے ہیں دیکھیں ویدیالے وراتہ ورڑ کے تاتھ پر کسی ویدیالے آتھوہ اس کے آنگ سے ہے جس کا پرپاو سکچک تلہ چھات کے منوبرتی کریاؤں پر پڑھتا ہے اس ارث میں ویدیالے سیچک وراتہ ورڑ کے تاتھ پر ان سبھی پکچوں سے ان سبھی پکچوں سے ہے جن کا پرسپاو سکچک تلہ چھات کے بیچ کے سمبندوں تلہ ان کے کارے کو سلطاہ پر پڑھتا ہے کہنے کے مطلب جتنے بھی سارے پکچ آپ جسے کچھ چیزوں کا جیسے ڈٹین طور پر نہیں لکھ سکتے کہ سکول میں کیسے ڈسپلین مینٹین کرنا ہے کیسے بچوں کے ساتھ پڑھنا ہے پڑھانا ہے تو کہنے کے مطلب وہ سارے پکچ وہ سارے چیزے جو بچے اور سکول کے بیچ کے جو سمبند ہوتے اس کو اور بہتر بناتے ہیں سکچہ کی طرف بڑھاتے ہیں پڑھنے اور پڑھانے کی طرف لے کے جاتے ہیں ان سارے کارکوں کو ان سارے پکچوں کو ملا کر کیا کہتے ہیں دوستو سکول کا واتوالو کہتے ہیں اب یہاں سے دکیا اتا یا کہنا ست یہی ہے کہ ویدیالہ ایک ویدیا کا مندر ہے اس لیے ویدیالہ کا واتوال پویتر ساتویک تتھا اتصاہ وردک ہونا چاہیے آپ موٹیویٹ کریں ایپروف کریں بچوں کو انکریج کریں اس طریقے کا ایک complete environment climate اور ایک سمپور واتوالو آپ کو بنانا پڑے گا سکول واتوالو واسطہ ہم اسے ہی کہتے ہیں اب یہاں پہ سمجھ جائیں پھر یہ ٹاپک یہاں پہ دیکھئے ویدیالہ واتوالو کو ویدیالے کی سمودائے کی بھیتر ادھیگم واتوالو ایم ویدیالے کی لوگوں کے مدھے سمبند کے روپ میں پریباسد کیا جا سکتا ہے ادھیگم واتوالو اور دوسرا دوستو ویدیالے کے مدھے لوگوں کے سمبند سیکھنے کا کیا ماحول ہے اور سکول کے بیچ جو لوگ ہیں ان کے بیچ آپس میں کیسا سمبند ہے ٹھیک ہے واسطہ میں انہی دو سمبندوں میں انہی دو سبدوں میں آپ سکول واتوالو کو بتا سکتے ہیں تو کہنے کے مطبع ایک اور چیز جائے تو ایک ایسا سیکھنے کا ماحول اور ایک ایسا واتوالو جہاں پہ سکھک اور چھاتر دونوں ہی سکھا کے ادیش کی طرف اگرسر ہوتے ہیں سکھا کی ادیش کو پانے کے کوشش کرتے ہیں اور ایک پڑھائی کا ماحول بناتے ہیں ایک ادھیگم کا واتوالو بناتے ہیں ایک سیکھنے کا واتوالو بناتے ہیں انہی سمپونڈ واتوالو کو کیا کہتے دوستو ویدیالے کے واتوالو لگتے ہیں اور ویدیالے کے واتوالو اتنا مہترپون ہے اتنا مہترپون ہے دوستو کہ ویدیالے کے واتوالو واسطہ میں ویدیالے کا دل اور آتما ہے سوال ہے ایک سب دوسر میں آپ کو بڑھا کر لے رہا ہے ایک last course دیکھ سمپ sont سمپूوڑ سativ کس سامل ویدیالے کے واتوالو اندر کہ تیچر کے ساتھ کائس relation où سمپ سمپونڈ دوستو یہ سمپونڈ کیا آتا ہے ویدیالی واترول کے انترکت آتا ہے ٹھیک ہے چلیے نیکس ٹاپک کئی بار پوچھا گئے آپ سے سوال ہے اور بہت ہی آسان سا ٹاپک ہے وہ ہے دوستو ٹائم ٹیبل یعنی کی سمیں ساراڑی جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے پوچھتا واسطو میں بہت ہی آسان ترکی سے پوچھ دے گا کہ سمیں ساراڑی سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ارث پریباسہ کو بتائیے سمیں ساراڑی کی بھی سستائیں بتائیے سمیں ساراڑی کو پیوگ مہت پوچھتا ہے تو واسطو میں ٹائم ٹیبل کیا ہوتا ہے دوستو دیکھیں کسی بھی ٹائم ٹیبل کا مطلب آپ کو کوئی کام کب کرنا ہے اس کی سمیں سیما نردھاریت کر دینا واسطو میں ایک لکھت پراروپ بتا دینا کہ کون سے سمیں پر کون سا کارے کیا جائے گا اسی کو ہم ٹائم ٹیبل کہتے ہیں ویدھیالے سمیں ساراڑی ویدھیالے کا ایک عو Auσ आ collapses ہنت नो ڈاؤوٹ ہے یا ایک درپڑ کے سامان ہوتی ہے جس کے مادیام سے ویدھیالے کے سممست سیچھک کاریقرام کی ایک جھلک ملتی ہے یا ایک درپڑ کے سامان ہوتی ہے تو دوستو ٹائم ٹیبل درپڑ کے سامان ہوتی ہے ایک میرر کی طرح ہوتی ہے جس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کب کس کو کیا پڑھانا ہے سیچک کائکرموں کی ایک جھلک مل جاتی ہے کہ کون سا ٹیچر ابھی کس کلاس روم میں ہوگا کون سا کلاس میں ابھی کون سا سبجیک چل رہا ہوگا تو یہ ٹائم ٹیبل ایک میرر کی سمان ہوتی ہے لیکن سمیہ سارڈی کے مادھیم سے سکچک ایم چھاتروں کو اپنے کاریوں کے بسے میں سوچنا پرابت ہوتی ہے کہ کب کیا پڑھنا ہے اور کب کیا پڑھانا ہے ان ساری چیزوں کی جانکاری ساری چیزوں کی سوچنا ملتی ہے ٹائم ٹیبل کے مادھیم سے اسی طریقے سے آپ اور دیکھئے گا کہ سمیہ سارڈی سے تات پر سکچک و آن گتی ویدیوں کو سون یوجت ایمون ویدیوت تیار کی گئی یوجنا سے ہے سکچک کی کیا گتی ویدیاں ہوں گی اس کو تیار کی جاتی ہے سمیہ سارڈی ایک لکھا ہوتی ہے لکھت روپ میں ہوتا ہے جس کے مادھیم سے ویدیالے میں دینی کاریگروموں کو پرستوط کیا جاتا ہے یا ویوین کچھاؤں گتی ویدیو ایمون ویسیوں میں پرتی دین ویوہاجن کی یوجنا ہی سمیہ سارڈی ہے پرتی دین جو کارے ہوتے ہیں انہی کا ویوہاجن لکھت روپ میں سمیہ سارڈی کہہ لاتا ہے ٹائم ٹیبل کہہ لاتا ہے اسی طریقے سے آپ لکھیں گے کچھ پریباسہ دیکھ لیں گے اگر آپ کو یاد رہا تو اگزام میں لکھ لیں گے تو آپ کا پیپر اور سندر ہو جائے گا سمیہ سارڈی کی ویسیستہ بتاتے ہوئے سری ایس کے کچھر نے اس کی پریباسہ اس پرکار دی کی ویدیالے کی جس یوجنا یا چارٹ کے دوارہ پرتی دین کے نردھاری سمیہ کو ویوین ویسیوں کریاؤں کے مدی پردرسید کیا جاتا ہے اسے سمیہ سارڈی کہتے ہیں چیلی کیا جس چارٹ کے دوارہ دین میں ہونے والے سب ہی ویسیہ اور کریاؤں کو دکھایا جاتا ہے اسی چارٹ کو ہم سمیہ سارڈی کہتے ہیں ٹائم ٹیبل کہتے ہیں the plan اور the chart in a school showing the daily allotment of a time among the several subject activities and classes اس نوانا ہے the school ٹائم ٹیبل اب آئیے سمیہ سارڈی کا اودیس سے دیکھیں سمیہ سارڈی کا اودیس آپ خود سے ضرور لکھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر کسی بھی اگر پردھانا دھیاپا کو کوئی نرکھڑ کرنا ہو تو یہ سمیہ سارڈی ان کو کیا کرے گی بہت زیادہ سہایتہ کرے گی ٹھیک ہے تو نرکھڑ کارے میں پردھانا دھیاپا دوارہ سوگو من جاتے ٹھیک ہے نیتھاری سمیہ میں پارٹھ گرم کو پورا کیا جائے گا اگر آپ کا ٹائم ٹیبل دائے گا تو فکس سمیہ پہ آپ کورس کو پورا کر سکتے ہیں جو ٹیچر ہیں ان کی یوگ گتہ کے انشار ان کی روچی انشار آپ ان کے سبجیک کو ڈیسائیڈ کریں گے ان کے سبجیک کار ان کو سوپیں گے چھاتروں کے کار یو بیس سنگلن رکھنا تطہ ان کی کار رکھنا مطلب سٹوڈنٹ اس کو بیزی رکھنا ایسا نہیں کوئی بچے ایک سے دو پیریٹ چلا جا رہا کسی بچے کے لگتار کلا سٹوڈ رہے تو اس کو کیا کرنا ہے آپ کو بیزی رکھنا اور صحیح سے کام میں آپ آگے پڑھاؤں گا اس کے چیز بتا دوں ٹائم ٹیوری ہوتی ہے جیسے مالی یہ ڈو سبجیک سبجیک کو نہیں سکتے جیسے مالی آپ میت رکھے میت کے بات ایسا سبجیک رکھے جو بچوں کو لائٹ لائٹ مطلب جیسے آپ کوئی لائنگویج لے سکتے ہندی لے سکتے ہیں انگلیس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک سبجیک تھیوریٹی ہوتا ہے ایک سبجیک بیہیویرل ہوتا ہے بیہواری ہوتا تو تیم ٹیویرل کا یہ سدھانت ہوتا ہے اس تیرکی سے ٹیم ٹیویرل کو بناتے ہیں تو اس سے بچوں کو اچھے سا پڑھا سکتے ہیں کچھ اور ڈیس سے دیکھیں گے تو سمجھت ویدیالے کی سمجھت 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 مل سکے اسی لئے ہم ٹائم ٹیویرل کا ڈیس کرتے ہیں کئی ایسا نہ ہو کہ میرے ہی پڑھائے جا رہے ہیں ایسا رہی ہونا چاہیے اب آئیے کچھ سدھانت ہوتے ہیں جس سدھانت میں بات کر رہا سدھانت پر نظر ڈال ٹھیک ہے ٹائم ٹائم ٹیویرل کی کچھ سدھانت جیسے ہم آل لیجئے کاری کا اچیت ویورل سمجھ ساری کا نرماری صدھار کیا جانا چاہیے جس سکھ سمجھ 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 کسی پر آتی بھار نہ پڑے اس طریقے سمجھ 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 سم سمجھ بھار او سمجھ 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 بہت سارے سچے سے آپ ایلیمنٹری لیبل پہ بات کریں تو ایلیمنٹری لیبل کلاس 1-5 تک سارے لوگ میت پڑھا سکتے ہیں سارے لوگ سائیں لیکن دیکھیں کس کی روچی کس میں کون میت پڑھانا چاہتا ہے کون آرٹ پڑھانا چاہتا ہے کون سائنس پڑھانا چاہتا ہے تو روچی کے انشار آپ ان کو ڈیسائیڈ کریے ادھیاپک کو ایوم چھاتروں کا سمیہ ساڑھی نیرمارک سمیہ اس تتہا اس تتہ کا دھیان رکھنا چاہیے گی چھات ریوما دھیاپک پرس پر ایک دوسرے کے سمپک سے ادھک سدھک آئیں جنہیں انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا اوثر پرابت ہو سکے اس طریقے سے کوشش جیسے ڈیوائڈ کریں کہ ایک تیچر کلاس روم میں جائے پڑھائے اور زیادہ سے زیادہ ان کی بیچ میں انٹریکشن ہو سکے کچھ اور سی دھان دیکھتے ہیں جیسے سکھچکوں کی روچی ایک یوگتہ پر آپ اس چیز پر دھیان رکھیں گے کیا ان کی روچی ہے اور کس لیول تک وہ پڑھ چکے اس کا دھیان رکھ کے آپ ان کو کام دیں گے سمیہ سارڈی کی ویاپکتہ سمیہ سارڈی نرمال میں اس کی ویاپکتہ کا دھیان رکھنا چاہیے اس میں مطلب ایسا نہیں اس میں جیسے مان لیجئے میں نے کہا ہے آپ سمیہ سارڈی بنائیں اس میں آپ کھیل کود رکھئے اس میں لائبری رکھئے اسمبلی رکھئے چھاتر آڈیٹوریم ان ساری چیزوں کو بھی آپ سامیل کریں گے سرالتہ ایسا مطلب جو بھی آپ ٹائم ٹیبل بنائیں دوستو اس کو اچھے سے بنائیں ساف سترہ بنائیں اور جس سے چھاتروں کو ایک دوسرے کے ساتھ بھٹکنا نہ پڑے ایک ٹیچر کو تھرڈ فلور پہ دے دیا پھر فرسٹ فلور پہ دے دیا اور ٹیچر دوڑتے رہے یا پھر سٹوڈنٹ کو بھی دوڑنا پڑے لائبریڈگ رکھ دیا پھر گیم رکھ دیا اور پھر math اور science لائے تو اس طریقے سے آپ نہیں رکھے گا ٹائم ٹیبل ایسا بنائیں اسپسٹ بنائیں اور سرال بنائیں اب ہم کچھ اسپیسل کی بات کریں ویسٹ سیدھان جو کی بہت زیادہ دھیان میں دینا چاہیے جب بھی آپ ٹائم ٹیبل کا نرمار کریں جیسے سمیتالی کا کمپلیٹنس افر ٹائم ٹیبل جو بھی آپ ٹائم ٹیبل بنائیں کمپلیٹ بنائیں کمپلیٹ بنائیں کے مطلب کلاس کب سے سروع ہو رہا ہے کلاس کب تک ہو رہا ہے اس کے کمپلیٹ جانکاری رہے ہیں دوسرا دوستو آپ ایسا بنائیں کہ اس میں کھیلنے کے بھی واسطہ ہو اور آپ ایسا بنائیں کہ ان کے کورس بھی پورا ہو جائے ٹھیک ہے چلیے سمیتالی کا ندھارہ آپ صحیح سے گرے جو سم نے بتایا کہ کب آپ کا سکول اوپن ہو رہا ہے کب لنچ ہو رہا ہے کب کیا یہ سمیتالی کا ندھارہ کو صحیح کرنا ہے ٹھیک ہے سمیتالی ایک ورس کے لیے کسی سکچک کو پڑھانے کے لیے دیئے گئے سمیتالی کا پورا بیورد ہونا چاہیے اس کے ساتھ یہ پرتے ککچھا کے پرتی ماہ پرتی سپتہ ایم پرتی دین پاٹھے گرم سمندید کاری کا بھی بیورد رکھنا چاہیے کہ ایک ہفتے میں آپ کو کتنا کمپلیٹ کرنا ہے ایک مہینے میں آپ کو کتنا کمپلیٹ کرنا ہے سکچا ویباق کے نیم انوشار سمیتالی میں کار ویدیالے دیوست پاٹھے ویسے ایم گھنٹے یہ سارے چیزے سامل ہونے چاہیے ویسیوں کا کرم یہاں پہ دھیان دیجئے گا سمیتالی کے نرمانے میں ویسیوں کا کرم ویباق دوارے نیموں کے انوشار ہونے چاہیے آتا اس میں دو لگتار کٹھن ویسے کو نہیں رکھنے چاہیے تطہ ایک کٹھن ویسے کے بعد دوسرا سرل ویسے رکھنا چاہیے ایک تھوڑا hard subject کے بعد تھوڑا سا easy subject آپ کو رکھنا چاہیے سو یہ principles of principles of کیا ہے time table ہیں ویدیالے کے گھنٹوں کا کرم مطلب اس کا مطلب کہ آپ کی ایک پیریٹ کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے ویدیالے کے میں گھنٹوں کے کرم کا بھی دھیان سمیت ساری میں رکھنا چاہیے تاکہ پرتم گھنٹے سے دور سے آنے کا کاراڑا انتیم گھنٹے ملیا کتار کام کرنے سے تھکان آ جاتی آتا گھنٹوں کو روچک ویسے ہو میں رکھنا چاہیے مطلب آپ کو تھوڑا سمجھے 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 کیسے آپ کو بنانا ہے ویرودی تتو کا آبھاو ویرودی تتو کا آبھاو سمجھ ساری دن میں ایسے ویرودی تتو آبھاو ہونا چاہیے جسے سکچا کے کاریوں میں سنگرس نہ اتپنو مطلب جو اپسنل سبجیکٹ ہو آپ اپسن دیجئے کسی کو اگر سائنس پسند ہو کسی کو سنسکریت پسند ہو کسی کو آرٹ پسند ہو تو اس طریقے کا آپ کو اپسن دے سکتے ہیں سکچے کو آہاں ٹیچرز کے بھی دھیان دکھنا ہے دوستو سمجھ ساریک نیرمار سکچکوں کے گھنٹوں ایومکار کے کرم بھی دھیان رکھنا چاہیے نہیں مطلب اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی ٹیچر کو مانے جی لگتا ہے چار پیریٹ اس کا لے لیا پھر آگے دو پیریٹ گر ایسا منت کریے اگر آپ کو اس کا دو پیریٹ گیاب دے رہے ہیں تو دو پیریٹ کے بعد ایک گیاب دے دیجئے پھر دو پیریٹ کے بعد ایک گیاب دے تو اس طریقے سے آپ کو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ٹیچر کو بہت زیادہ تھکان نہ ہو جائے تو یہ ہیں کچھ پرنسپل سے ٹائم ٹیبل بنانے کے اس تھانیا اور سکتاؤں کے انکول اس تھانیا اور سکتاؤں کے انکول کا مطلب دوستو کہ جیسے مانے جی کہ دیالہ گرامیڑ پرویس میں ہو تو عوکاس لمبی اور دیکھ ہونا چاہیے تاکہ وہ گھر جا کر کھانا کھا سکے اس کی مطلب اس چیز کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے کتنے بجے بلا رہے ہیں آپ مانے جی آپ صبح سات بجے بلا رہے ہیں سات بجے وہاں پہ کوئی سادھن ہی نہیں آنے کا یا پھر آنے کا خطرہ ہے یا پھر جگہ ایسا ہے کہ سیف نہیں ہے تو اس حساب کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے گاؤں میں آپ کو تھوڑا سا لنچ بریک زیادہ دے دینا ہے گرمی ہے بہت زیادہ گرمی آتا آپ صبح بلا سکتے ہیں پھر لنچ بریک زیادہ دے دیں پھر شام کو اس طریقے سے آپ کو ستھانی آ سکتا ہوں کو کیا انسار بنانا ہے لازٹ ایک سیدھانت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ تھکاوٹ پر دھیان دینا ہے مطلب آپ کو بچوں کے تھکاوٹ پر بھی دھیان دینا ہے کہ آپ ان کو اتنا لنبا پیریڈ نہ دے آرے ایسے نہ دے کہ بچوں کو وہ بوچھ لگنے لگے سمیہ ساراڈی نیرمار کرتے سے میں وہاں کے موسم چھاتروں کی آئیو اوکاس کا دھیان رکھ کر اس کا نیرمار کرنا چاہیے یہ کیا ہے چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہے جو آپ کو اس کو لکھنا ہے ایک لازٹ ٹاپک دیکھ کے اس ویڈیو ہم سمبابط کریں گے وہ لازٹ ٹاپک ہے دوستو سمیہ ساراڈی کے پرکار یعنی ٹائپس آف ٹائم ٹیبل ٹھیک ہے لازٹ ٹاپک ہے سمیہ ساراڈی کے پرکار ٹائپس آف ٹائم ٹیبل یہ بھی سوال پوچھا گیا سوال ہے in fact پچھلے سال ہی سوال پچھا گیا تھا تو ایک بار نظر ڈال لیجئے باقی آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں دیکھئے سکھچک سمبندی ٹائم ٹیبل اب سکھچک سمبندی ٹائم ٹیبل کا مطلب ٹیچر کے لیے آپ کا ایک ٹائم ٹیبل ہوگا کہ اس ٹیچر کو کب کیا پڑھانا ہے مطلب ایک فرسٹ ویک میں اس کو کیا پڑھانا ہے سکنڈ ویک میں کیا پڑھانا ہے ایک مہینے کا اندر کیا پڑھانا ہے تھرڈ منذلی اگزام سے پہلے کیا پڑھانا ہے ہاں فیرلی سے پہلے پورے سال کے اندر اس کو کورس کیا پڑھانا ہے اس کے علاوہ کب اس کا کونسا پیریڈ ہے اس کو کب آف ملے گا کب کیا ہے تو ایک ٹیچر کا الگ ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے سمپوڑ ویدیالے ہے تو ٹائم ٹیبل سمپوڑ ویدیالے کا مطلب کب کونسا کو کوریگلوم ایکٹیویٹی ہوگی کب کالیجی سٹارٹ ہوگا کب پریئر ہوگا کب ایوننگ شیشن میں کلاسے سونگے کب ماننگ میں اس طرح کب ایکزام ہوگا یہ ساری چیزیں سمپوڑ 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 ویدیالے ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کلاس روم کا مطلب ہر ایک انڈویجول کلاس کا وہ تو جنرل سی بات ہے وہ ہر ایک کلاس کا کلاس روم کا آسر باتhd یہ ہپناش لیے بنا جاتا ہے کب بچوں کا ہالیڈے ہیں کب چٹریز ties ہوں گیا کچھ اور ایکٹیویٹیز ہوں گے اسے تامٹیبل بنایا جاتے ہیں گریہ جوہ کچھ ٹائم تیبل کی پرکار ہیں جو اگر آپ سے سوال میں پوچھتا ہے تو آپ کو اس کو لکھ سکتے ہیں ہماری نیکس ٹاپک ہوگی اسکول فائننس یعنی کی اسکول کی ویتی یوجنا کے بارے میں اکثر آپ سے سوال پوچھتا ہے تو ہم اس کو اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے اسکول فائننس ہوتا کیا ہے اسکول فائننس کے ادیش کیا ہے یہ سارے ٹاپک کو ہم اگلی کلاس روم میں دیکھیں گے تو اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوگا آج ہم نے یہاں پہ دو ٹاپک دیکھا ایک ویڈیالے وازا اور دوسرا سمجھ سارے آسانسا ٹاپک ہے کوئی نیا نہیں میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی نئی چیز آپ کو نہیں بتا دی یہ جنرل سا ٹاپک ہے جس کو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں اس کیاڑا جو چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں جیسے لائبریری ہو گیا جیسے لائبریری اور ہوسٹلز پلی گراؤنٹ اس طریقے کے سوال پوچھتے ہیں تو اس کو آپ کو بہت زیادہ چندہ نہیں کرنا ہے آپ اس کو کہیں سے بھی پڑ سکتے ہیں اور آپ اس کو آسانی سے لکھ سکتے ہیں تو میں ان ٹاپک کا ویڈیوز نہیں بناوں گا آپ کا اس یونٹ سے سمجھ دیت بس ایک اور ویڈیو آئے گا جو رہے گا سکول فائننس سے تھوڑا بہت مجھے لگتا ہے اس میں نئی چیزیں ہیں جو آپ چاند لیں گے جیسے کی یہ بہلا پوائنٹ ٹھیک ہے کچھ ٹائپس آف ہوتے ہیں جیسے کی جو آپ کی سکول فائننس میں جو چیزیں آتی ہیں اس کو کیسے خرچ کرنا ہے ٹھیک ہے خرچ کرنے کے کچھ ٹائپس ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر لیں گے جیسے ریکیورنگ ایکسپینچرز نون ریکیورنگ آورتی وے آناورتی وے چیز کو ہم اگلے ویڈیو ہم دیکھیں گے اس دنہ زیادہ چھنٹا کرنے والی بات نہیں ہے آسانیس ہو جائے گا سیکنڈ ویڈنٹ کا نیکسٹ ویڈیو لاسٹ ویڈیو کا میں تورنت بنا کے اپلوڈ کر دوں گا ہیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا آپ کو مل جائے گا اس کے پہلے بھی جتنے سارے ویڈیوز بنائیں سی لیے سیریل وائز آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوے ایک خاص ریکویسٹ ہے جو لوگ اگر لخنو کی سوی دائلے سے ہیں بیڈ میں ہیں تو آپ ہمارا وارسٹ اپ کا گروپ ہے کم بچوں کا اور اچھے بچوں کا پڑھنے والے بچوں کا آنا وچسک جہاں پہ میسیج نہیں ہوتی ہے ایک دوسری کو پرشان نہیں کیا جاتا ہے راج نیتی یا دھرم مندید باتیں نہیں کیا جاتی ہیں ایک ایسا وارسٹ اپ کا گروپ ہے جس کا لنک ہم ڈسکریپچر میں دے دیں گے اگر آپ چاہے تو وہاں سے ہمارے وارسٹ اپ گروپ سے جوڑ سکتے ہیں اس کی پی ٹی اپ ہم وہاں پہ بھیج دیں گے خاص بات یہ ہے اگر آپ ہم سے پرسنل انسٹاگرام پہ جوڑنا چاہتے ہیں تو اس ایڈی جانے ٹاک جیرو ون سے میرے انسٹا ایڈی ہے آپ مجھے وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں میری خواہش ہے میری ویل ویشیس is always with you خوب پڑھیں آگے پڑھیں اچھا کریں ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خوب خیال رکھئے جائن جائے بھارت پسند آئے ویڈیو در لائک کر دیجئے نئے جوڑے چینل سے تو سبسکرائب کر کے چینل کا جوڑ جائیے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں آپ کو شیئر کرنا چاہیے